اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پرگننسی پوائنٹ ویورز میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قوزیز آف فٹیگ ڈیورنگ ارلی پرگننسی یعنی کہ ابتدائی حمل میں تھکان کی وجوہات تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ چند ایسی وجوہات کو شیئر کروں گی جن سے آپ پتہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کو ابتدائی حمل کے دوران تھکان کیوں محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی ٹپس بھی شیئر کروں گی جس کو فولو کرنے سے آپ اس تھکن کو کم بھی کر سکتی ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ اس میں بتائی جانے والی معلومات سے آپ کو فائدہ مل سکے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پرگننسی پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ وجوہات شیئر کرتی ہوں جن کی بنا پر ابتدائی حمل کے دوران تھکن محسوس ہوتی ہے فورمیشن آف پلیسینٹا یعنی کہ پلیسینٹا کا بننا پرگننسی جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں پلیسینٹا کا بننا ایک امپورٹنٹ عمل ہوتا ہے اور جب پلیسینٹا کے بننے کا عمل شروع ہوتا ہے تو آپ کو بہت ہی زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی سے بہت سارے ایسے نیوٹریئنٹس وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہی نیوٹریئنٹس پلیسینٹا کے بننے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ہارمونل چینجز یعنی کہ ہارمونز میں تبدیلیاں ابتدائی حمل کے دوران آپ کی باڈی کے اندر بہت ساری ایسی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ ساری چینجز آپ کے ہارمونز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس لیے آپ کو ابتدائی حمل کے دوران بہت زیادہ تھکن کا احساس ہوتا ہے انکریزڈ بلیڈ سپلائے یعنی کہ خون کی سپلائے کا بڑھ جانا جب آپ کی پریگننسی کا سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کے بیبی کو جہاں پہ بننا ہوتا ہے یعنی کہ یوٹرس میں وہاں پہ بلیڈ سپلائے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا چینج ہوتا ہے جو آتا تو ہر عورت کی زندگی میں ہے لیکن اس کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے اور پھر اس انکریزڈ بلیڈ سپلائے کی وجہ سے آپ کو پریگننسی کے دوران تھکن محسوس ہوتی ہے فیزیکل چینجز یعنی کہ جسمانی تبدیلیاں ہرمونل چینجز کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں بھی بہت ساری ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو متلی کا احساس ہوتا ہے آپ کو سینے میں جلن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویکنس فیل ہوتی ہے اور بریسٹ میں بہت ساری ایسی چینجز آتی ہیں تو ان سب چینجز کی وجہ سے بھی آپ کو پریگننسی کے دوران تھکن کا احساس ہوتا ہے تو اب میں آپ کے ساتھ وہ ایسی ٹپس شیئر کرتی ہوں جن کو فالو کرنے سے آپ اس تھکن کو کم کر سکتی ہیں ٹیک اٹ ایزی یعنی کہ اس کو آسان لیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بچہ آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ دنیا ہی بدل جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اب یہ سوچا کریں نا کہ آخر آپ بھی تو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی تو کوشش کریں کہ خود پر سوار نہ کریں اور سٹریس نہ لیں اس کو بہت ہی لائٹ لیں اپنے سونے کا وقت بڑھائیں جب آپ کی پرگننسی کا آغاز ہو تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ریسٹ لازمی کیا کریں اگر آپ چھ گھنٹے روزانہ سوتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ آٹھ سے نو گھنٹے سویا کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا اور آپ پروپر نیند کر سکیں گی چوز ہیلڈی فوڈ یعنی کہ صحت مند خوراک کا انتخاب کریں ابتدائی پرگننسی میں آپ کو چاہیے کہ آپ صحت مند خوراک کھایا کریں ایسی خوراک کھایا کریں جو کہ آپ کے بیبی کی گروت اور نشنوما کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ ست آپ کو بھی اس سے سارے نیوٹرینٹس ملتے رہیں ایٹ آفن یعنی کہ دن میں کم سے کم چار بار آپ کھانا کھایا کریں جب ابتدائی حمل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں یا پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ پرگننٹ ہو چکی ہیں تو آپ کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ویک فیل کرتی ہیں یا پھر آپ کو تھکن کا احساس ہوتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ دن میں تین سے چار مرتبہ کھانا لازمی کھایا کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بار ہی پیٹ بھر کر کھا لیں آپ تھوڑا سا کھا لیا کریں لیکن چار بار لازمی کھایا کریں سو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پرگننسی پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ